ہلو فرین آج ہم بنانے جا رہے ہیں راجمہ آلو کی سبجی تو ہم دات میں ہی راجمہ کو بھگو کے رکھ دیئے تھے اور اسے آلو کے ساتھ میں بوائل کر لیے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہمارا راجمہ بوائل ہے اور آلو بھی ہم نے چھیل کے رکھے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ آلو ہے جنہیں ہم بوائل کر کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ ادھر ہے ہماری پیاج کٹی ہوئی تو یہ یہاں پہ تھری پیاج ہے تو تین پیاج ہم نے کٹی ہے یہ لہسون ہے اتنی کلیاں لہسون ہے یہ ادھرک ہے اور یہ مرچ ہے تو ان سب کو ہم پیچ لیتے ہیں تو مکسر جار میں ہم نے ان سب کو پیچ لیا اب ہم یہ رکھیں ہوئے ہیں جیرہ اور یہ ہے سرسو دانا جیسے رائی بولتے ہیں تو اب ہم ہماری کراہی میں تیل ڈل کے اور گرم ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے جیرہ تو یہ ایک ون ٹی سپون ایک چمچ جیرہ ڈال دیے ہم اور یہ ہاپ ٹی سپون سرسو رائی دانا تھوڑا سا براؤن ہو جائے تو ہم اسے میں ڈال دے رہے ہیں پیاج اور ادھرک سب کا جو پیچٹ بنا کے رکھے ہوئے ہیں لہسون پیاج ادھرک تو اب ہم اس کو اچھے سے براؤن کلر ہونے تک اسے میں تل لیں گے تو کڑا ہی میں لگے نہ چلاتے جائیں تو اسی طرح سے تو یہ ہے تین ٹیمائٹو تو یہ تھی ٹیمائٹو کو میں نے مکس اجار میں ڈال کے پیچھ لیا اچھے سے اس کا پیشٹ تیار ہو گیا ہے تو آپ اگر ہمارے ویڈیو پہ نیو آئے ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو پسند آئے تو سیئر لائک جرور کریں اور یہ رہا آل دی پاورڈر یہ گرم مسالہ یہ لال مرچ پاورڈر اور یہ دھنیا پاورڈر اور یہ ایوریسٹ کا گرم مسالہ ہے اور وہ جو گرم مسالہ ہے وہ کھڑے مسالے کا گرم مسالہ ہے جو کھڑے مسالے ہوتے ہیں اس کا گرم مسالہ پیس کے رکھے ہوئے ہیں وہ ہے تو یہ دیکھئے سب ہم مکس کر دیئے ہیں اب ہم نمک ڈال دے رہے ہیں تو ٹیول سپون ہم نمک ڈال دے رہے ہیں اب ہمیں اس میں ایک گلاس پانی ملا دیں گے اور مسالے کو اور بھی اچھی طرح سے پکائیں گے تو اب ہم تھوڑی دیر کے لیے ڈھاک کے رکھ دیں گے اسی طرح تو اب ہم اس میں جو ٹمیٹو پیس کے رکھے تھے اس کا پیسٹ جو تیار کیا تھا اس کو بھی میں نے اس میں ڈال دیا تو پھر سے ڈھک دیں گے تو آپ دیکھئے مسالے کو جتنے اچھے سے پکاتے ہیں سبجیاں کی اتنی ہی سوادشت بن کے تیار ہوتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور مسالے سے باہر آ رہا ہے تو اس پروسس میں ہم آلو مکس کر دے رہے ہیں اور تھوڑی سی چلانے کے بعد ہم راجبہ بھی مکس کر دیں گے تو آپ دیکھئے ہم راجبہ بھی مکس کر دے رہے ہیں تو تھوڑی دیر پکانے کے بعد ہم اس میں پانی ڈال دیں گے تو آپ دیکھئے اس طرح سے چلاتے جائیں لگے بھی نہ تو آپ لوگ اسی طرح سے سبجی بنا کے کھائیے گا بہت ہی سوادشت بن کے تیار ہوئی ہے سبجی تو اس طرح سے ہم پانی ملا دی ایک لیٹر تو پلیز آپ لوگ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ لوگ اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو کہیں کسی جگہ پہ آپ لوگ پلیز سیئر کر دیا کریے ہم بہت محنت سے آپ سب کے لیے ویڈیو بناتے ہیں تو آپ لوگ جہاں پہ بھی ہو سکے تو ہماری ویڈیو کو جرور سیئر کر دیا کریے تو یہ کرم مسالہ ایورسٹ کا ہم بعد میں ملا دے رہے ہیں تو ابھی تھوڑی دیر ہم اور پکائیں گے اور پلیز آپ لوگ ویڈیو کو فل واش کیا کریے کیونکہ اگر آپ لوگ تھوڑا سا واش کر کے اور ویڈیو فل نہیں دیکھتے ہیں تو ہماری ویڈیو آگے جانے سے رک جاتی ہے تو پلیز جو بھی آئے چینل پہ وہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور یہ دیکھئے ہماری لا جواب راجمے اور آلو کی سبجی بن کے تیار ہے ٹیشٹی تیکھی سادشت سبجی بن کے تیار ہے تو آپ کو میری یہ پیٹیو کیسے لگی آپ لوگ کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا کہ راجمے کی سبجی آپ کو ہماری بنائی ہوئی کیسے لگی تو آپ لوگ بھی اسی طرح سے بنائیے کھائیے اور کمنٹ باکس میں کمنٹ جرور کریے موسیقا